ساتھ و نمازکار میں کئی جو بھگری پالک بھائی ہیں وہ کئی ہارمونل ٹریٹمنٹس کا استعمال کر لیتے ہیں جو کی بھگری کی بھی جھان لے لیتے ہیں اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس لیے پلیز یہاں پر ہمیں سوچ سمجھ کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے جو بھی ہارمونل ٹریٹمنٹ کیا جائے اس سے پہلے یہ تیہ کیا جائے کہ اندر جو بچہ ہے وہ جیویت ہے یا نہیں ہے یہ تیہ کریں گے آپ کے جو پسوچکتسک ہے وہ تو وہ میٹر ان کے لیے رہ جاتا ہے تو ہم کیا کریں مان لیجیے پسوچکتسک کی سویدہ نہیں ہے تو ایسی کنڈیسن میں میں آپ کو ایک پاوڈر اور دو ایسی دیسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ ایزیلی ہر کنڈیسن میں یوز کر سکتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا دیسی چیزیں تو بلکل نقصان نہیں کرے گی لیکن جو پاوڈر ہے وہ بھی نقصان اتنا نہیں کرے گا اور اس پاوڈر کا نام ہے یعنی کی جو ابورشن کو روکنے والا جو پاوڈر ہے اس کا نام ہے گیشٹا پروزن اسے جیشٹا پروزن بھی کہا جاتا ہے یہ جیشٹا پروزن جو پاوڈر ہے اس کو پندرہ سے بیس گرام آپ اپنے بکری کو پر دے چالو کر دیجئے اور کم سے کم دس دن تک دیجئے یعنی پندرہ سے بیس گرام آپ اوڈی اسے چالو کر دیجئے اور پندرہ سے بیس دن تک آپ دیجئے جتنے میں یہ جو امس گرمی کا اتنا سارا موسم ہے وہ نکل جائے گا اور اس کے بعد کوئی دکت نہیں رہے گی لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو چیزیں ملانی ہے نمبر ٹو پہ اور وہ چیز ہے مہندی کے پتے یعنی یہاں پر تھنڈ کے لیے مہندی کے پتے جو ہے وہ بہت ہی اچھا کام کریں گے تھنڈ کے لیے مہندی کے پتے میں ایک بار صحیح ڈھنگ سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آ جائے مہندی کے پتے تو مہندی کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑیہ رہیں گے ماتر پندرہ گرام یہ بھی پندرہ گرام روز آپ اپنی جو بھی گیابین بکریوں ہیں ان کو دینا شروع کر دیجئے بہت ہی اچھا رہے گا اس کے علاوہ تھوڑا بہت انہیں گھی بھی دیجئے گھی کی بھی ایمپورٹنس ہے بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے اگر گھی کو صوف کے ساتھ دیا جاتا ہے تو اچھا کام کرتا ہے یعنی پر ڈے آپ ماتر دیسی گھی لینا ہے بھائی دیان لگنا دیسی گھی لینا ہے ماتر 20 ایمیل یعنی دن میں ایک بار آپ کو 20 ایمیل لینا رہے گا اور اس کے ساتھ پندرہ گرام صوف آپ ملائیے صوف کا پاودر آپ دیجئے بہت ہی اچھا کام کرے گا یعنی اسے میں چوتھی چیز کے روپ میں لگ سکتا ہوں اور وہ ہے صوف جو آپ کو 15 گرام اوڈی دینی ہے اب دیکھئے جو چاروں چیزیں ہوئی ہیں ان میں سے یہ تین چیزیں ہیں جو آپ آرام سے ملا سکتے ہیں ایک ساتھ اور دے سکتے ہیں اور پاودر کو آپ الگ سے دے سکتے ہیں اگر مان لیجئے کہ الگ سے دینے کی شویدہ نہیں ہے بکری کھا نہیں رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ان چاروں چیزوں کو آپ ملا کر کے کسی بھی طریقے سے دے دیجئے بس ہمیں اپنی بکری کو دینا ہے تاکہ اس کا ابورشن نہ ہو